سعید اختر آپ دیکھ رہے ہیں سعید اختر یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج بات کریں گے کہ شوشل میڈیا پر بابر آزم کی کبتانی کو لے کر بہت بات ہو رہی ہے پیارے دوستو آپ دوستوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف بابر آزم ہی کسوروار ہے جہاں دوسرے پلیئر بھی کسوروار ہیں اس کے بارے میں آپ دوستوں سے آج بات کرنی ہے اور کوئی بات نہیں کریں گے میچ پر نہیں بات کریں گے صرف بابر آزم کو کسوروار ٹھہرایا جا رہا ہے پیارے دوستو آپ سب سمجھدار بندے ہیں سب سمجھتے ہیں آپ کو عقل بھی اللہ نے دیا ہے شعور بھی دیا ہے آپ دوستوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ صرف بابر آزم کسوروار ہے جہاں اور بھی کوئی کسوروار ہے آپ نے سب کی پرفرومنس دیکھ لی ہے ویلڈ کپ سے پہلے یہ ٹیم کیسے پرفروم کر رہی تھی ویلڈ کپ میں کیسے پرفروم کر رہی ہے پیارے دوستو یہ بابر آزم کے ساتھ سارا ڈراما کیوں چال رہا ہے بابر آزم کی کپتانی کو کون ہٹانا چاہتا ہے بابر آزم بابر آزم کی کپتانی کے پیچھے کیا راز ہے شائن افریدی کیوں نہیں پرفروم کر رہے آپ دو سمجھدار ہیں ہارس راؤف اور شائن افریدی لور کلندر کی طرف سے دونوں پلئیر کھیرتے ہیں شائن افریدی کے دماغ میں کس بندے نے کپتانی کا کیڑا ایک کیڑا ہوتا ہے نا کیڑا وہ کس نے ڈالا یہ سارا ساتھ ادھر سے شروع ہوا شائن افریدی کو نیاب کپتان اسی وجہ سے بنایا جا رہا تھا بابر آزم نے کہا مجھے نیاب کپتان کی ضرورت نہیں جو ہے شداب خان وہی نیاب کپتان رہے گا نہیں تو ورنہ کوئی نیاب کپتان نہیں ہوگا گروپنگ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بات ٹھیک ہے آج نہیں تو کل ویلڈ کپ کے بعد آپ جو آج میں بات کر رہا ہوں آپ دوست یہ سب بات کریں گے کہ میں میں نے بات بالکل درست کی تھی ٹیم میں گروپنگ چال رہی ہے شائن افریدی لوبنگ کر رہا ہے ٹیم میں بہت ہنڈرڈ پرسنٹ یہ چیز کر فرم ہے کہ شائن افریدی لوبنگ کر رہا ہے شائن افریدی نے ایک گروپ نایا ہوا ہے ٹیم میں جو بابر آزم بابر آزم کے خلاف اس نے کلاریوں کو کیا اور بابر آزم کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں ایسے کلاریوں کو آپ لوگ بتائیں کہ ٹیم میں رکھنا چاہیے یا نہیں جو ملک کی خاطر اتنا بڑا پانچ سال انتظار کرتی ہے عوام کے ویلڈ کپ آئے گا ہماری ٹیم پرفارم کرے گی لیکن ہماری ٹیم کیا کرتی ہے ویلڈ کپ کا انتظار کرتی ہے کسی کو دبانے کے لیے یہی بابر آزم کے ساتھ ہوا آپ لوگ پیچھے چلے جائیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ازمانبل حق کیپٹن تھے جب ازمانبل حق کیپٹن تھے آخری میچ میں آپ بھائیوں کو یاد ہوگا کہ ازمانبل حق ویلڈ کپ میں ایسے ہی ازمانبل حق کے ساتھ کیا گیا تھا اور ازمانبل حق کی آنکھوں میں آنسو تھے آخری میچ میں ویلڈ کپ کی کپتانی کی چھٹی کرائی گئی تھی یہی لوبنگ ہوئی تھی یہی کچھ ہوا تھا آج بابر آزم کے ساتھ یہی ہو رہا ہے یہ زکاہ اشرف جب بھی آتا ہے ٹیم میں یہی کچھ ہوتا ہے میرے ویرو دوستو بھائیو ہماری ٹیم میں سیاست چلتی ہے ہماری ٹیم کو آگے بڑھنے سے یہ سیاست روکتی ہے پیارے دوستو ہماری ٹیم میں کوئی کمی نہیں ہے یہی میرٹ پر پلیئر کھیلتے تو ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان کو سمی فینل سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اب بھی پاکستان سمی فینل میں پہنچ سکتا ہے صرف کیا ہے یہ لوبنگ بہت بڑی لوبنگ ہو رہی ہے بابر آزم کے بارے میں یہ جو کچھ جال گنا گیا تھا جیسے مکڑی مکڑی کا جالہ ہوتا ہے جالہ مکڑی کا ایسے جالہ بنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی کیڑا کوئی مکھی جو کچھ بھی اس کے اندر جاتا ہے پھاس جاتا ہے بابر آزم کو ایسے سایا گیا ہے میرے ویرو دوستو بھائیو آپ لوگ نے آپ دوستو نے بتانا ہے کہ بابر آزم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے زیادتی کی جا رہی ہے ابھی بابر آزم کو بالکل سپایا کر دیا گیا ہے صرف ویلڈ کپ کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے بعد کپتانی سے بابر آزم کو ہٹا دیا جائے گا پھر ایسے ہی ہوگا جیسے سرفراز کے ساتھ ہوا تھا اس نے کیوں چیمپئن ٹرافی اس ملک کو جدائی تھی سب سے بڑا قصوری یہی تھا سرفراز کا کہ سرفراز کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا آج وہ ٹیم میں نہیں ہے میرے پیارے دوستو سمجھو یہ ملک کی کرکٹ کس تباہی کی طرف جا رہی ہے یہی وجہ ہے اس ٹیم کو کسی کیپٹن کو اس ٹیم نے اس میں یہی کچھ ہوتا رہا آگے بھی یہ یونس خان نے ویلڈ کپ جتایا یونس خان کے ساتھ کیا ہوا یہی کچھ ہوا میرے دوستو شاید خان افریدی یہ بہت بڑا لوبنگ کرنے والا بندہ ہے یہ شاید افریدی نے ہی جو کیڑا کپتانی کا شائن افریدی کے دماغ میں ڈالائی یہ شاید افریدی نے کیا ہے یہ شاید افریدی نے کہا ہے تو آپ کپتان ہے مستقبل کا کپتان ہے آگلی کپتانی آپ کی ہے کیا پیارے دوستو اس پرفرمس کے ساتھ اس بندے کو کپتان بنانا چاہیے آپ لوگوں کی رائے مجھے چاہیے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رہے سے ضرور اگاہ کریں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے چینل کو سسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ دوستو تک پہنچ سکے ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں دیں اجازت آنے والا آفز